مری کوٹلی ستیاں اور پورٹھوار کے مختلف علاقوں میں جو اسکولز کی نجکاری ہو رہی ہے اور پچھلے دو تین ماہ سے اس پر اتجاج جاری ہے روزانہ کی بنیاد پر مظاہرے ہو رہے ہیں اسادزہ طلبہ و طالبات اور عوام جو ہیں وہ اس کو سکتی سے اس فیصلے کو مسترد کر رہے ہیں تو ہم یہ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پر کتنے اسکولز ہیں جن کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے کن شرائط کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور اس کے مصبت اور منفی اثرات کیا ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اشفاق قلیم عباسی صاحب جو کوسار یونیورسٹی مری کے پروفیسر ہیں اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور اس سے پہلے پچیس سال تک وہ اسکولز میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں تو وہ ٹیچرز یونین میں بھی متحرک کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم پروفیسر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایشو ہے کیا اور کیوں اعتجاج ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب میں پورے پنجاب میں جو اٹھالیس ہزار سکول ہیں اور یہ یاد رہے کہ یہ اٹھالیس ہزار سکول پہلے بسٹھ ہزار سکول تھے تو ان میں سے کچھ سکولوں کے اپس میں مرجن کر کے کچھ کو مرڈل بنا کے پھر یہ اٹھالیس ہزار سکول بچے ہیں تو ان کی ون تھرڈ یا ون فور تیرہ آزار سکول جو ہیں پنجاب میں وہ پرائیوٹائز کیے جا رہے ہیں جن میں سے پنڈی میں سڑھے پانچ سو کے قریب سکول جو ہیں اور یہ سارے سکول گرز پرائیمری اور بوائز پرائیمری سکول ہیں اور کچھ مرڈل سکول ہیں پرائیمری ان کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے اور ان میں زیادہ تر جو سکول ہیں ان پانچ سو میں چار سو کے قریب جو سکول ہیں وہ زلہ مری مری کوٹی ستین تحصیلوں اور کوٹا کے ہیں سباب اس کا یہ ہے کہ ان علاقوں کی عبادی جدید دور میں کم ہوئی ہے عبادی کی جو منتقلی ہے شہروں کی طرف وہ ہوئی ہے نتیجتاً سکولوں کی تعداد سکولوں میں بچوں کی تعداد کم ہوئی ہے تو گورنمنٹ نے یہ عذر تراشا ہے کہ سکولوں میں چونکہ بچوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اس لیے ان کو پرائیویٹائز کیا جائے یا آؤٹسورس کیا جائے تو اس میں ہمارا جو نکتہ نظر ہے وہ پورے پنجاب سے مختلف ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں دو کلومیٹر یا چار کلومیٹر کے علاقے میں چار چار چھے چھے سکول ہیں شہروں میں تو دس دس سکول ہیں دو کلومیٹر کے اندر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دو سو کلومیٹر ایک سو کلومیٹر کوالا سے چھتر تک مری کا جو ڈسٹنس ہے ریڈیس ہے اور اتنا ہی کشمیر کوالا مزفرہ باد سے لے کر جو آگے بہت دور تک علاقہ ہے کوٹلی ستیاں کا ان علاقوں میں پاڑیاں ہیں کٹے پٹے علاقے ہیں جنگل ہیں سمندری نالے ہیں دریائی تو ان میں بچوں کا گزر مشکل ہوتا ہے اس لئے چھوٹے چھوٹے سکول ہیں اور دوسرا اس پر زیادتی یہ ہوئی ہے کہ دوہزار سترہ میڈ کے بعد آج تک ساڑھے چھے سالوں میں بڑھتی نہیں ہوئی سٹاف تو یہ سٹاف نہیں ہے سکول بند کر دیا جائے یا یہ کے انہوں کے تعداد کم ہوئی ہے تو یہ بھی یاد رہے کہ ان سکولوں میں ان سکولوں کی جو زمینیں ہیں وہ یہاں کے مقامی لوگوں نے دیتی گورنمنٹ کو اتیعہ کیے تھے قیمت وصول نہیں کی تھی جو معایدہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم مفت زمینیں دے رہے ہیں دو کنال چار کنال چھے کنال جگہ اور آپ نے ہمیں مفت علیم کی سہولت دینی ہے تو اب جب کہ یہ تعداد کم ہوئی ہے تو یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ کوئی ہوتل یا ٹھیکہ یا ٹینٹ نہیں ہے کہ جہاں پر آبادی ہوگی وہاں پر لگائیں گے یا جہاں پر ٹھیکہ دار کا کام ہوگا سکولز ایک پرمنٹ گورنمنٹ یوٹریلیٹی ہے اور گورنمنٹ پابند ہے لوگوں کو مفت علیم دینے کی اس لحاظ سے اگر تعداد کم ہوئی ہے تو سکولوں کا منتقل کیا جانا یا ان کو پرائیویٹائز کیا جانا بلکل نہیں بنتا بلخصوص صورتیال میں میں نے کہا تھا کہ شہروں میں دو کلومیٹر میں آٹھ سکول ہوتے تو یہاں پر دیس تس کلومیٹر کے علاقے میں دو دو تین تین گاؤں میں ایک ایک سکول بچے گا یا وہ بھی نہیں بچ رہا تو اس طرح بلخصوص بچیوں کے سکول جو تریسٹھ سکول مری کے آئے ہیں اور چھپن سکول کوٹلی کے آئے ہیں ایک سو سے زیادہ سکول انہیں بچیوں کے زیادہ سکول ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پریکٹس روکی جائے اور مریم نواز صاحبہ جو خود ایک خاتون ہیں اور پنجاب میں بڑے انقلابی انقلابات کر رہی ہیں وہ مری کے سکولوں کو زیادہ مری کے سکولوں کو اور کوٹا کے شمالی جو پاڑی علاقے ہیں ان کے سکولوں کو استرسناہ دیں ٹیچر برتی کریں جن ٹیچروں کی کارکردگی نہیں ان کو ٹرسفر کیا جائے انہیں کہا جائے کہ وہ ریٹائرمنٹ لیں لیکن سکول میں ٹیچر کم ہونے یا بچے کم ہونے کی بنات پر سکولوں کو بند کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی اسپتال میں کوئی ایک مریض کی ڈیتھ ہو جائے وہ اسپتال بند کر دیا جائے یا کوئی کیس ایک اگر غلط چلا گیا یا وکیل کوئی آر گیا تو کہا جائے کہ یہ عدالت ہی بند کر دیں یہ بالکل ایک غیرمنٹ کی بات ہے اور ہم نہ صرف اسارتزہ یونیورسٹی کے کالجوں کے اس سے بہلے ہمارا کالج بھی اسی پرائیوٹیزیشن یا اسی مشک کی نظر ہو چکا ہے تو ہم تمام لوگ یہاں کے اسراپہ اتجاجیں اور اسارتزہ کی یہ کام نہیں ہے یہ لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے زمینیں وقف کی ہیں ہتیہ کی ہیں جن کے بچے گریبوں کے پڑھ رہے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ کریں وہ لوگ مدان میں آگئے ہیں اس لئے حکومت وقت سے یہ اپیل ہے دردبانہ اپیل ہے کہ وہ دنشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے اس مشک کو روکیں اور سکونوں کے مسائل حل کریں نہ کہ سکونوں کو بیچا جائے یا ان کی نچکاری کی جائے پروہ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سکولوں کی حالت بہتر بنانا چاہتے ہیں اس میں امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں اور اس بنیاد پر کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر ہم ایسا کر رہے ہیں دوسرے یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ فیس جو ہے وہ پبلک سے یا والدین سے نہیں لی جائے گی بلکہ گورنمنٹ اس کو بیئر کرے گی یا وہ انجیو کرے گی تو اگر پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہیں اور اس کی کوئی نگرانی کا کوئی ایسا میکنزم بن جائے تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کو چلایا جائے جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا معاملہ یہ ہے کہ انجیوز جو ہیں وہ مقامی ان کے مفادات ہیں مقامی لوگوں کو یہ دے رہے ہیں اور کوئی بھی سکول ایڈوکیشن اتنا اساس دپارٹمنٹ ہے اتنا اساس معاملہ ہے کہ نصاب سازی جو ہے وفا کی حکومت کرتی ہے اس میں آپ کی ملک کی قدریں درتی کی قدریں دین اسلام کی قدریں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو تصورات ہیں یہ حکومت تیہ کرتی ہے انجیوز کا یہ ہے کہ وہ اپنے ڈیزائن کردہ نصاب لگاتے ہیں اور وہ گورنمنٹ جس کے ایک پرائیمری سکول کے اوپر چھے افیسر لگے ہوئے ہیں منیٹرنگ اسسٹنٹ ہے اے ایو ہے ڈیپٹی ڈیو ہے ڈیو ہے اور سیو ہے چھے تو افیسر ہیں تو وہ اگر سکولوں کو نہیں چیک کر سکتی تو چھے جائے کہ ایسی انجیو جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے وہ آج ایک سکول میں ہوں گے کال وہ اپنا بنگو اشرا اٹھا کر چلتے بنیں گے تو یہ مشک بلکل مناسب نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ جس طرح عدالتوں میں عدالتیں انجیو کے والے نہیں کی جا سکتی سیویل ڈیفینس کے لیے پولیس انجیو کے والے نہیں کی جا سکتی ماہ آز بارم دفاعی اداروں کی جگہ انجیو نہیں چکل سکتے تو ان سارے معاملات سے سکول اور ان کی تعلیم زیادہ اصحاص معاملہ ہے بچوں کو تعلیم دینا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے سٹیٹ اس کو اپنی ذمہ داریوں سے مبراہ کرنے کے لیے اگر کسی انجیو کو دیتی ہے تو یہ صرف انکوں میں دول جوکنے والی بات ہے انجیو سکول نہیں چلا سکتی اور انجیو کا ایجنڈا ہی غیر ملکی ہے وہ یہاں کا سزبان ثقافت سماج جو قدریں ہیں ان سے بیگانہ کر کے لوگوں کو صرف انگریزی بولنے والی مشین اور ان کو وہ قدریں سکھائیں گی جو ہماری مشکلی روایات سے متصادم ہے اس لئے ہمیں صرف سکولوں کا نہیں بلکہ اپنے مستقبل کی بھی فکر لاحق ہے بہت شکریہ سکول کی نجگاری کے حوالے سے دوسرا پہلو بھی ہے کہ آخر حکومت کیوں مجبور ہوئی اتنے سارے تعلیمی ادارے نجی اداروں کے یا انجیوز کے حوالے کرنے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم امجد برٹ صاحب جو خود بھی تیس پہنتیس سال سکول سے وابستہ رہے ٹیچنگ کرتے رہے اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں تو وہ بتائیں گے کہ دوسرا پہلو کیا ہے تھوڑا تفصیل کے ساتھ یہ شکریہ سجا صاحب آپ نے مجھے موقع دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھے اسادزہ کی دائیناتی ضروری تھی اور اسادزہ وہی ہوتے ہیں جو فطرتن استاد ہوں جس طرح کوئی فطرتن اگر شاعر نہیں ہے تو وہ شاعر نہیں بن سکتا اسی طرح اگر کوئی شخص استاد نہیں ہے پڑھانے کا فان نہیں جانتا تو وہ اچھا استاد نہیں بن سکتا ہم نے اچھے اسادزہ کی انتخاب میں غلطی کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح تمام انبیاء کرام ہمیں سکھانے کے لیے پڑھانے کے لیے بحثیت استاد تشریف لائے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا اور جب ہم استاد کی منصب پر فائز ہوتے ہیں تو پھر ہمیں نبوت کی ان ساری شان و شوقت کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ ہم نبی کے وارث ہیں اور اس راستے پر ہم نے چلنا ہے تو ہمیں ان کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے اسادزہ ہیں وہ ان میارات پر پورے نہیں اترتے وہ فطری طور پر ٹیچر نہیں ہوتے بنیادی طور پر بڑھ سب آپ اکثریت کی بات کریں ظاہر سارے اسادزہ تو ایک جیسے نہیں ہوتے میں یہ اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ پہلے وقت میں جو اچھے اسادزہ ہوتے تھے ان کا مطمئن نظر ہوتا تھا کہ انہوں نے بچوں کی ذہن سازی کرنی ہے کردار سازی کرنی ہے تربیت کرنی ہے ان کو اچھا بزنس مین نہیں بنانا ان کو اچھا انسان بنانا ہے آج بھی جو لوگ اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں ان کا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے وہ اچھے اسادزہ شمار ہوتے ہیں لیکن ہمارے آج کے معاشرے میں ہم نے جو پرابٹی ڈیلروں کو اسادزہ کی ٹیم میں برتی کر لیا ہے نالائک اسادزہ کو برتی کر لیا ہے اگر آپ ان کا مشاہدہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ بہت کم وقت اپنے کلاس کو دیتے ہیں اور ان کی کاپیوں کو ذرا چیک کریں تو انہوں نے اچھی طرح سے کاپیوں بھی چیک نہیں کی ہوتی ہیں اور صرف ٹک لگا کر چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے وہ غلطیاں بار بار کرتے ہیں اور یہ کون کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یونین سازی کرتے ہیں اور یونین نے ہمارے نظام تعلیم کو سب سے زیادہ تباہ کیا ہے یہ یونین کے وہ نالائک اسادزہ ہوتے ہیں جو پڑھانا نہیں جانتے اور ہیڈ ماسٹروں کی نالائک ہیڈ ماسٹروں کی ملی بقت سے یونین سازی میں آ کر ہمارے نظام تعلیم کو تباہ کرتے ہیں اور سکول اوقات میں یونین کے پروگرام کرتے ہیں یونین کے کام جو ہوتے ہیں اسادزہ کے جو دفتروں کے نالائک افسر نہیں کر سکتے وہ یہ کام کرتے ہیں اگر افسر صحیح کام کریں تو ان یونینوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسادزہ کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور بچوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے اور جتنے وقت یہ یونین کے اسادزہ یہ دوسرے اسادزہ یونین کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو بچوں کا حرج ہو رہا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہیں حکومت نے تو اسادزہ کو بردی کر دیا انہوں نے سکول میں بھیج دیا لیکن یہاں پر ہم یونین سازی کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور حکومت کو پھر مجبوراً کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے ایک اور پہلو بھی ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے کہ ایسے گوست اسادزہ بھی موجود ہیں ہمارے نظام تعلیم میں جو سکول آتے ہی نہیں ہیں چھے چھے ماہ کے لئے تبلیغی جماعت کے چلوں پر چلے جاتے ہیں لیکن آگے حاضری بھی لگاتے ہیں میں مولانا علیہ السلامت اللہ علیہ کا خطبہ اور لیکچر یاد کرتا ہوں اپنا بعد میں وہ ایک اسادزہ کے جلسے سے غطاب کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر چلے کے ساتھ جانا ہے جماعت کے ساتھ جانا ہے تو آپ کو وطن خواہ لینے کا حق نہیں ہے جو آپ بچوں کو پڑھانے کے لئے لے رہے ہیں اگر آپ وطن خواہ لیں گے تو پھر آپ چلے پر نہیں جا سکتے جماعت کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے سکول میں جن سادزہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ موبائل نہیں استعمال کر سکتے سوہ وہ جمع کروا دیں چھوٹی کے وقت لیں لیکن یونین کے عدداروں کو کسی ایڈ ماسٹر کو کہنے کی جرد نہیں ہوتی کہ وہ ان سے موبائل لیں اور یہ سارا دن موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں اسی طریقے سے جو ٹیجر یونین کے عددار ہیں اور افسران ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ اسادزہ میٹنگ کے بانے سے سکولوں سے چلے جاتے ہیں پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹے آئے اور پھر میٹنگ کے بانے سے نکل گئے اور اپنا وقت باہر گزارا اور چھوٹی سے پہلے آ کر اپنی آزری لگا لیتے ہیں بلکل اسی طرح کا ایک کام اور بھی ہوتا ہے کہ ہماری حکومت بھی اس میں پوری پوری ذمہ دار ہے جہاں والدین اور اسادزہ ذمہ دار ہیں حکومت بھی ذمہ دار ہے کہ وہ اسادزہ سے پڑھانے کا کام لینے کے بجائے انہیں محکمہ صحت کا کام لیتی ہے محکمہ شماریات کا کام لیتی ہے آپ ان سے خانہ شماری اور مردم شماری کروا رہے تھے ہیں پولیوں کے قطرے پلانے کے لیے اسادزہ کو استعمال کیا جاتا رہا ہے میں تو اس بات کا بھی گواہ ہوں کہ مری میں ایک چیرمین صاحب تھے بڑے مشہور چیرمین تھے انہوں نے اسادزہ کو برتی کر کے اور ہوتلوں کے کمروں کے ان کے پائپ لائن تک جو چیک کروانے کے لیے تائنات کیا کہ آپ دیکھیں کہ کس ہوتل میں کتنے کمریں ہیں اور کتنا سیوریز سسٹم ہیں اس کام کے لیے اسادزہ سے کام لیا جاتا رہا مجھے عطا اللہ قاسمی کا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے انہوں نے لکھا کہ ہمارا ایک خاندانی ڈاکٹر تھا وہ ہمارا علاج کرتا تھا تو ہم ٹھیک نہیں ہوتے تھے لیکن جب بھی ہمارے کوئی پائپ خراب ہو جاتا تھا تو وہ ایک دم ٹھیک کر دیتے تھے یعنی ہم نے ایسے پائپ فیٹر سکولوں میں اسادزہ برتی کر دی ہیں جو اپنا اصل کام نہیں جانتے اور وہ دوسرے کاموں کے مائر ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے سکولوں میں ایسے بچے جن کی تعداد پچاس آٹھ ہے اور ان پر ایک ٹیچر ذمہ داری نبارہ ہے وہ سارے سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتا لیکن ایسے سکول بھی ہیں مری کشمیری بزار میں ایسا سکول ہے جس کی میں نشاندہ ہی کرتا ہوں کہ وہاں پر ساٹھ بچے ہیں ٹوٹل اور نو اسادزہ پڑھا رہے ہیں اور نو اسادزہ میں سے دو تین ڈیوٹی دیتے ہیں باقی بیٹھیں یا گپیں لگا رہے ہیں یا اپنے بیرونی کام کر رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی کے وقت آ کر اپنی آزری لگا لیتے ہیں یہ نظام وہ تھا جس کی وجہ سے حکومت مجبور ہو گئی کہ انہوں نے ایسا کام کیا میں ایک اور مدرس کی میرے سامنے مثال آ گئی کہ وہ سارا دن گوشت کی سپلائی دیتے تھے لارنس کالج میں اور دوسرے تعلیمی اداروں میں لیکن وہ مری میں ایک ٹیچر تھے ان کی دکان تھی صرف ہیڈ ماسٹر صاحب کو وقت پر گوشت پہنچ جاتا تھا وہ سارا دن غائب رہتے تھے اور ان کا کام چلتا رہتا تھا جب ایسے احساسات کو ہم سکولوں میں برتی کریں گے تو پھر یہی نتیجہ ہوگا پھر حکومت مجبور ہوگی نظام دعلم کو بہتر پرانے کے لیے پرائیوٹائز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ شکوک و شباہت ہیں وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے وہاں پہ اگر کوئی ایسے ادارے ہیں تو ان کے ڈاکومنٹس منظر عام پر لائیں اور ان سے نگوسیشن کریں کہ یہاں پہ آپ فیل کر چکے ہیں اگر ان کی نیت خراب ہے تو دیفنیٹلی وہاں پہ فیلیرز کے بھی چانسز ہیں اگر نیت ٹھیک ہے تو وہاں فیلیرز کے چانسز نہ بھی ہوں تو تب بھی وہ اس کو چلانے کی کوشش کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب بر میں سارے ڈیٹا بیس کٹھا کریں وہاں پہ دیکھیں کہ گزشتہ اتنے برسوں میں اتنے ادارے چلائے گئے اس میں سے اتنے فیل ہوئے ہیں اور جو لوگ حکومتی ادارے جو عرباب اختیار ہیں ان سے ڈائلوگ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہی موڈل آپ مری میں اور پنجاب بر میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہ موڈل چلنے والا نہیں ہے کال انہی بچوں کا نقصان آپ کریں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ سپیکولیشنز کی آثارائیاں کی جائیں ہیں وہاں پہ ثبوت دیے جائیں کہ یہ فروخت ہو رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے یہاں پہ بچوں سے فیصے لی جائیں گی اگر یہ ہے تو اس کا ڈاکومنٹڈ پروف ہونا چاہیے اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے ٹھیک فیصلہ کریں اگر پروف نہیں ہے احتجاج بھی ہو رہا ہے شور شرابہ بھی ہو رہا ہے تو میرے خیال میں یہ چیزیں پھر ایمبیگویٹی کی طرف چلی جاتی ہیں کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کو اپنی نوکری کے لالے پڑے میں شاید ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا ہے پرسنل انٹرسٹ ہے تو ان چیزوں کو کلیئر ہونا چاہیے